مسجد کا احترام جو ہے ہمارے ہاں تو انفاشنلیٹی ڈرامے بھی مسجدوں میں ہوئے گانے بھی ہوئے اور کسی کے کان میں جیون تک نہیں گئے سارے حکمران بھی چھپ کر گئے تو مسجدوں کی جو بحرمتی ہے اس سے تو معاشوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے جی بالکل بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ آج ہم مسجد قبع شریف کے فضائل و مناقب اور تعمیر ملت کے موضوع پر گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں مسجد قبع جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام نے دنیا میں آکے عبادت گاہ بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعمیر فرمایا مسجد قبع شریف کو آپ نے اس کی اینٹے بھی خود لگائیں گارہ بھی خود تیار کیا اور پھر آپ نے جب اس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالی نے فرمایا کسی اور مسجد میں نہیں جانا اس مسجد میں جانا ہے جس کی بنیاد میں تقوی ہے یہ سپریشن کر دی اور بتایا ہے کہ ہر مسجد میں موٹھا کے نہیں جانا وہاں جانا ہے جہاں کے لوگوں نے مسجد تقوی کے لیے بنائی ہے اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے نہیں بنائی اور اس کے اوپر اپنے مفادات نہیں ہیں پھر دوسری بات فرمائی کہ یا بنی آدم خضو زینتکم عندکل مسجد اے اولاد آدم جب مسجد میں جاؤ تو خوب بند سور کے جاؤ فجر کی نماز میں رات والے سلیپنگ ڈرس میں جانا یہ وقار نہیں ہے یہ کیونکہ ختم کر دیا گیا مسجد کا احترام اللہ سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں اور جب آفیس میں جائیں تو بہترین لباس ہو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے تو پھر اس کا جو میعار ہے وہ ہمارے سامن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو عقوبات کے علاوہ ہر کام کے لئے استعمال کیا عقوبات مسجد میں نہیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب سمامہ بن اوصال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا جو مشرقین مکہ کا سب سے امیر آدمی تھا تو اس کو تین دن مسجد نبوی شریف میں باتا کری نہیں مکہ کا نہیں تھا وہ اور یہ جمن کے علاقے کا تھا مدینہ منورہ سے قریب تجارت مکہ میں کرتا تھا تو اس کو پکڑا تو اس کو جب پکڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں باتا آپ نے قید خانے کے طور پر بھی مسجد کو استعمال کیا یہ ستون سے باتا ہوگا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے کاموں کے لئے نظران کا وفد جو آیا اسے ملاقات وحید پہ کی یہ جب آیا ہے خبیص جو تھا مسلمان قذاب اس سے بھی پہلی ملاقات وحید پہ ہوئی جو مسجد کو اس لئے بند کر دے کہ اس نے کہیں جانا ہو یا اس کو حکم ہو پیسے سے کہ صرف نماز کے لئے کھولنی ہے تو فرمایا وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے اور مسجد کو خراب کرتا ہے لیکن آپ تو حالات ایسے ہیں ساری مسجدوں کو تعلی لگا 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 سب ظالموں سے بڑا ظالم اس کو کہا جس نے مسجدوں کے دروازے بند کر دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجدوں کے بارے میں کیا کیا احکامات ارشاد فرماتے فضائل سناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ابو حریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ تعالی حساب و کتاب لینے کے لئے لوگوں کوئی کٹھا فرمائے گا اشور کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا اس میں وہ شخص موجود ہوگا جو مسجد سے پیار کرتا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے اور پھر مسجد میں اور گھر میں نمازوں کے معاملات بھی سمجھا دیئے فرمایا گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ایک نماز کے ساتھ ملے گا مسجد میں پڑھو گے تو ستائیس نمازوں کے ساتھ پچیس نمازوں کے ساتھ ملے گا پھر اس کی حصیت واضح کر دی اگر وہ نماز کے لیے ہو اگر وہ جمعہ والی ہو تو ایک نماز کے بدلے پائیسو نمازوں کا سواب ملے گا اور اگر وہ مسجد حرام ہو تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملے گا اور مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ہو تو ایک نماز کے بدلے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسجد تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور مسجدوں کو بنانے کا جو پہلا اور بنیادی مقصد ہے مسواد کو قائم کرتا اس میں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے امیر اور غریب ایک صف میں کھڑے کر دی اور بتایا کہ اسلام میں امیروں کے لیے علیدہ نہیں ہیں اور غریبوں کے لیے اور یہود و نصارت کے سارے معاملات کی نفی کر دی ان کے ہاں امیر علیدہ ہوتے تھے غریب علیدہ ہوتے تھے اسلام نے ایک اس صف میں کھڑے کر کے مسواد قائم کر دی اور بتایا کہ اسلام میں نماز اور عبادت میں سب ایک صف میں کھڑے